ہالو دوستو آپ لوگوں کا شواگت ہے سیبل ڈاکٹر چینل میں آج دوستو میں لے کر کے آپ سب کے سامنے آیا ہوں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹر ورپ کا تو دوستو دیکھیں یہ جو سینڈ ہے فین سینڈ ہے اس کو اچھی طریقے سے اس کلیننگ کر لیں تاکہ اس کے اندر جو بھی چیزیں آپ کی پتھر ہو یا کونکریٹ ہو یا کوئی ایسی ادھر چیزیں مکس ہوتی ہے وہ چیزیں اس کلیننگ میں کلین ہو جاتا ہے تاکہ کل کے ریٹ میں جب بھی آج آپ پلاسٹر کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے کی آپ کی دکت آتی ہے تو وہ چیزیں سینڈ اس کلیننگ میں کچھڑے جو بھی ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں دوستو تو دوستو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پلاسٹر کیسے کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ پلاسٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستوں جو سیلنگ ہے سیلنگ میں پلاسٹر کو پہلے جو موٹار ہوتی ہے اس کو چھاپ دیا جاتا ہے چھاپنے کے بعد اس کو پروپر طریقے سے جو ہے اس کی چھپائی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مستری کے دوارہ جو ہے اس کو فنٹی لگایا جاتا ہے فنٹی لگاتے سمیں جو دھیان رکھنے کی چیزیں ہوتی ہے وہ دونوں سائٹ برابر مسالہ کی جو تھینس ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے مسالہ کی جب پوری فنٹی ایک لین یہاں سے وہاں تک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوستوں دیکھئے ابھی یہ جو ہے فنٹی لگا رہا ہے تو لگاتے سمیں بھی دھیان دینا ہوتا ہے کہ مسالہ برابر چھت میں ہے یا نہیں ہے ان چیزوں پہ دھیان رکھنا پڑتا ہے مستری کے دوارہ اس کے بعد جب یہ مستری کے مسالہ کہیں کم اور زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اس کو دوبارہ چھپائی کرتے ہیں چھپائی کرنے کے بعد جب ایریا برابر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ پھر فنٹی اس پہ لگا کر کے ایک ٹھےہا بناتے ہیں جب ٹھےہا بناتے سمیں پھر بھی کمی رہ جاتی ہے اگر کسی بھی چیز کی لین پروپر مینٹن نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ لین کو مینٹن کرنے کے لیے دوبارہ سے مسالہ چھپائی کرتے ہیں اس کے بعد لین ڈوڑی کے دوبارہ یعنی کہ جیسے سوت ہوتے ہیں سوت لگا کر کے سیلنگ کی جو نیچے کی تلی ہوتی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے جب چیک ہو جاتے ہیں یہ پروپر طریقے سے تو اس کے بعد مستری جو ہے اس پہ فنٹی لگا کر کے پورے چھت میں برابر کر کے فنٹی لگا دیتے ہیں تاکہ پلاسٹر کہیں اونچا یا نیچا نہ ہو ان چیزوں کا جو دھیان رکھنے والی چیز ہے رکھنا چاہیے ہم آپ سبھی اپنے گھر میں پلاسٹر کراتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ مستری لیول میں فنٹی نہیں مارتے ہیں اونچا نیچا ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے جب بھی ہم کبھی گھر میں پینٹر کو لگاتے ہیں تو پینٹر آتا ہے یا پٹی کرتے ہیں تو پٹی کے دوارہ جو ہوتا ہے ہماری تھیگنس بڑھ جاتا ہے اس سمیں ہمیں کافی لاؤس ہوتا ہے تو ان چیزوں کا جو ہے بیسیس دھیان رکھنا ہے مستری گھر میں جب بھی کام کرتا ہے تو کام کرتے سمیں ان چیزوں کا خاص طور پر دھیان دینا ہوتا ہے آپ دیکھیں ہوں گے کہ بہت سارے گھر میں لوگ پلاسٹر کرواتے ہیں کرواتے سمیں تھوڑی تھوڑی لاپروہی کر جاتے ہیں جو دھیان نہیں دیتے ہیں تو ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کوشٹ بڑھ جاتا ہے آپ اپنی کوشٹ کو بڑھا لیتے ہیں جہاں پہ آپ کا اگر مان لیجئے ایک 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 جامپل میں بتا رہا ہوں پانچ ہزار روپے میں ایک کمرہ پینٹ تیار ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے سات ہزار آٹھ ہزار لگ جاتے ہیں تو یہ جو منی ویسٹ کی دکتیں آتی ہیں یہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں اس کے وجہ سے ہمارا پلاسٹر میں انڈولیشن آتا ہے دوک آتی ہیں تو ان چیزوں کا آپ بسیز دھیان رکھیں اور خیال رکھیں تاکہ آپ کے گھر میں اس طریقے کی دکت نہ ہو یہ سب چیزوں کا اگر آپ دھیان نہیں رکھتے ہیں تو دوستوں اپنی پیسے کو ویسٹیج کرنا ہوتا ہے تو پیسے کی ویسٹیج نہ کریں اور فینسنگ پر پروپر دھیان دیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو پلاسٹر تیار کیا گیا ہے وہ کس ٹیپ سے تیار کیا گیا ہے اس کی جو سیلنگ ہے کیسے بنائے گئے ہیں دیکھیں ابھی آپ سیلنگ دیکھ رہے ہیں پروپر لیول میں ہے لائن میں ہے پروپر طریقے سے بنائے گئے ہیں آپ جو یہ بیمز دیکھ رہے ہیں وہ بھی پروپر طریقے سے لائن میں بنائے گئے ہیں بینڈو کی سائز آپننگ بلکل گونیا میں تیار کیا گیا ہے تو آپ بھی ہمیشہ انہی چیزوں پر دھیان رکھیں گھر بنائیے اچھے سے بنائیے اپنے پیسے کا ویسٹیج نہ ہونے دیجئے تاکہ کوئی بھی مستری آپ کے گھر میں لگتے ہیں کام کرتے ہیں ویسٹیج کرتے ہیں تو ان کا خیال لگیے تو دوستو ہماری جو سیویل ڈاکٹر چینل ہے اس میں آپ سب کا سواگت ہے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے ڈیٹھ سارا پیار دیجئے تاکہ ہم آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں تو آپ کو پسند آئے ہیں